تو فائنلی میں نے اس میں سے جو بچے تھے وہ آٹھ بچے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہیں جس میں ایک دن پرانا بچہ تھا اور ریسینڈی بچے ہوئے تھے چار ایک الگ مولی سے اچھا میں اس میں دکھا دوں آپ کو کہ یہ ٹوٹل ایک سو چالیس بچے ہیں اور ایک سو باتیس بچے جو ہے اس نے دیئے ہیں مولی نے اور ایک سو چالیس بچے جو ہے گین میں ہو گئے ہیں میرے پاس چھوٹے میں بلکل فریش میں اچھا میں آپ کو اس میں ایک اور بات بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ اکثر ایک گلتی کرتے ہیں کہ جب ہم مولی فش بچے دیتی تو ہم اس کو پوری طور پر ٹینگ میں ڈال دیتے تو ایسا نہیں کرنا ہے آپ کی مولی فش کبھی بھی بچے دے تو آپ کیا کریں کہ آپ اپنے ایکیرم میں سے تقریباً سارے منر جتنے بھی ہیں وہ نکال دیجئے کیونکہ دیکھیں انسان ہو یا جانور ہو کوئی بھی چیز ہو اللہ نے جو بھی چیز بنائی ہے جب وہ بچے دیتی ہے تو وہ آدھی زخمی ہوتی ہے تو آپ اس کو ریفریش کرنے کے لیے اس کو ریکاور کرنے کے لیے اس کی ریکاورنگ کے لیے اسے آپ اکیلا چھوڑ دیں آپ جیسے کہ میں نے اس کو ڈپریشن میں نہ آئے تو میں نے اس کو اکیلے بالٹی میں نہیں چھوڑا اس کو میں ایکیرم میں لے آئے ہوں یہ دیکھیں یہ جاری ہے کتنی پتلی ہو چکی ہے اس نے بچے دی ہیں رات یہ بوٹل میں تھی اور اب یہ بچے آپ کو دکھائے میں نے ایک بھی بچے اس کو ضائع نہیں ہوا ہے اور سارے کے سارے بوٹل میں سیف تھے ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جو یہ مولی ہے اس کو میں نے جب آپ جب کہکیرم میں ڈالتے ہیں تو سارے نروں کو نکال دیں اس طرح دیکھا تا ہوں میں آپ کو یہ میرے پرانے بچے یہ دیکھیں میرے اور نر ہیں وہ دوسری بالٹی میں یہ میں نے نر اس کے اندر ڈال دی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میں یہ نر نہیں ڈالتا تو یہ اس کو تنگ کرتے ہیں یہ نیچے سے زخمی ہیں ظاہری باتیں بچے دیں تو مچھی نیچے سے کھل جاتی ہے چاہے وہ عورت ہو چاہے مچھی ہو کھل جاتی ہے تو اس کو ریکوری کے لیے ٹائم چاہی ہے تو میں نے اس کو آزاد چھوڑ دیا نروں سے الگ کر دیا اب یہ ایزی ہو کے گھوم رہی ہے تھوڑا سروائف کرے گی اور پھر یہ بالکل ریکور ہو جائے گی پھر آج شام میں آج رات میں نر چھوڑ دوں گا یا پھر کل صبح میں چھوڑوں گا لیکن اتنی جلدی نہیں چھوڑوں گا کیونکہ یہ اس کے پیشے پڑ جائیں گے یہ پہلی زخمی آلت میں اس دوران کیا ہوتا ہے کہ مچھی مر جاتی ہے جب آپ کے پاس نر زیادہ ہوتے ہیں تو فیشز فیمیل بھی زیادہ ہوتی ہیں مادائیں پھر بھی جب اگر اس کے پیچھے نر لگیں گے کیونکہ یہ تازی ہے اس میں سمیلنگ زیادہ ہوتی ہے کیونکہ عورت بھی جب بچہ پیدا کرتی تو اس میں سمیل زیادہ ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہوتا ہے کہ جب یہ سمیل زیادہ ہوتی ہے تو اس کی سمیل کے پیچھے نر بھاگتے ہیں تو وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے جسے یہ ویسے ہی ابھی اتنے بچے دے چکی ہے تو اب یہ قابل نہیں ہے کہ کسی سے بریٹ کر سکے تو ہمیشہ یاد رکھیں یہ جو دکھاتے ہیں کہ نکال کے ایک دم کسی اور سے بریٹ کروا دینا یہ غلط ہے آپ اس کو ایک دن دو دن کا ریسٹ دیں اس کے بعد پھر کسی سے بھی بریٹ کروا سکتے ہیں آپ پر یہ ریکاور ہو چکی ہوتی ہے تو میں میں نے میری ویڈیو سیکسیسفل رہی میں نے آپ کو دکھایا کہ یہاں ایک بوٹل رکھی بھی تھی اس میں وہ یہ فیش تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میری ٹوٹل فیش ایک بھی زائیہ نہیں ہوئی قدرتی مری بھی پیدا ہوتی ہیں کیونکہ بچے کبھی بھی پورے پیدا نہیں ہوتے کوئی نہ کوئی مرتا ہے تو اس میں دو بچے مرے تھے باقی جو ہے نا یہ ایک سو بیالیس بچے اس میں ہیں یہ دیکھ ایسے رہے مگر یہ ایک سو بیالیس ہی ہیں پہلے مجھے بھی یقین نہیں ہوا یہ دیکھ تو نہیں رہے لیکن ایک سو بیالیس بچے تو فائنلی ایک سو بیالیس بچے میرے اس بوٹل میں سیف تھے تو یاد رکھیں کہ آپ اپنے گھر میں ایسی بوٹل لازمی رکھیں جب آپ کو لگے کہ آپ کے فیش بچے دینے والی ہے یا شک ہو آپ کو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ڈوٹ ہوتا ہے لہی دو تین دن بھی لگا لیتی ہے کبھی ایسا ہوتا ہے ڈوٹ نہیں بھی ہوتا ہم سو جاتے ہیں رات میں صبح میں دیکھتے ہیں بچی تو بچے کر کے بیٹھ گئی اس کے لیے یہ ہے آپ کا حال ہے کہ آپ ایک جال لیں اس میں نیٹ تھوڑی سی کٹنگ کریں سینٹر سے اور پھر نیٹ لگا لیں اس کے بعد پھر اس کا ڈھکنا ساتھ رکھیں آپ نے اس میں مچھی اس کو پہلے اندر ڈالنا ہے ایکیورم میں نیٹ کے ذریعے پانی چلا جائے گا اس کے اندر یہ بڑھ جائے گی اس میں مچھی ڈال کے تھوڑا سا اوپر لانا ہے پانی سے پانی سے تھوڑا اوپر لانا مچھی ڈال کر اس میں کھانا ڈال کے اس کا ڈھکنا بند کر دینا پھر جب آپ اندر اس کو ڈالیں گے ایکیورم میں تو یہ یوں گھومے گی کیونکہ اس کے اندر اوکسیجن ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے جب یہاں ببل آئے آپ کے یہاں پر ببل آئے گا جب ببل آئے گا اوکسیجن کا تو یوں ٹک ٹک کرنا ہے یوں پریس کرنا ہے تاکہ جھٹکوں سے تاکہ اوکسیجن بہار آ جائے بہار آ گیا سارا اوکسیجن پھر یہ آرام سے بیٹھ جائے گی جیسے کل رات کو میں نے آپ کو دکھائی کہ بیٹھ گئی یہ گھوم اڑے گی نہیں اوپر تو دیکھ لیں میرے سارے بچے ماشاء اللہ ایک بھی نہیں رہا سارے کے سارے بچے سیو ہو گئے ٹھیک ہے اور اب میرے سارے بچے آپ کے سامنے تو آج تک کی ویڈیو یہ ہے لیکن نیکس ویڈیو کے لئے انتظار کیجئے گا اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا لائک سبسکرائب کیجئے گا تاکہ میری آنے والی نئی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہے تو عزیل علی کو اجازت دیجئے اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے آمین اللہ نگے بان اللہ آپس